السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ریج سب ٹھیک تھا گوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں ریسیپی تو آج ہم کرے لے کی ریسیپی بنائیں گے اور اس طرح سے اس ریسیپی کو آپ فالو کریں آپ کے کرے لے بلکل بھی کڑوے نہیں ہوں گے تو فرینڈز چلتے ہیں ریسیپی کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک ریقویسٹ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا جزا کر اللہ سمی اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے آدھا کلو کرے لے لیے ہیں کرے لوں کا چھلکہ ہم نے اتار دیا ہے اگر آپ چھلکے کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ چھلکہ رہنے دے سکتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر میں نے ایک کام کیا ہے ایک دن پہلے کرے لے اچھی طرح سے چھیل کر ان کو فریز کر لیا تھا آج میں بنا رہی تھی تو آج میں نے کرے لوں کو نکالا اور اچھی طرح سے دو سے تین پانیوں میں نچوڑ نچوڑ کے اس کو ساف کیا ہے واش کیا ہے اس کے بعد اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے نہ تو میں نے کرے لوں میں نمک لگایا تھا اور نہ ہی نمک والے پانی سے واش کیا تھا میں اسی طرح سے بناتی ہوں اور بالکل بھی کڑوے نہیں ہوتے اور یہاں پر ہم نے تین سے چار میڈیم سائز کی پیاس کو بھی کٹنگ کر لیا ہے ایک پین میں ہم نے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اور پیاس جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کو ہم فرائے کر لیں گے دوسری سائٹ سے ہم کرے لے فرائے کر لیں گے کرے لے کے جو چھٹ چھٹے پیسز ہم نے کٹنگ کر لیا تھے ان کو تھوڑا سا آئل میں ہم دیپ فرائے کر لیں گے اور کرے لے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنے ہیں تھوڑے سے فرائے ہو جائیں گے تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا پیاس کو بھی ہم سلو فلیم پہ براؤن ہونے تک مطلب کہ اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے کرسپی سے براؤن ہو جائے تب تک ہم پیاس کو پکائیں گے تو یہاں پر فرینڈز کرلوں کا کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال کر سائٹ میں رکھ دیں گے اور اس آئل کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس آئل کو بھی ہم فرائے کر لیں گے یوز کر لیں گے اچھا سا کلر ہمارے کریلوں پہ آ چکا تھا تو ہم نے پلیٹ میں نکال دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی کلر ہمیں رکھنا ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے اب ہم پیاس کو دیکھ لیتے ہیں پیاس بھی ہماری اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے ہم تھوڑا سا پیاس کو اور پکائیں گے 4-5 منٹس کے لیے کور نہیں کرنا ہے ان کو اب ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ ہماری پیاس جو ہے تھوڑی اور براؤن ہو جائے اب ہم اس میں تھوڑے سے مسالے ایٹ کریں گے کریلے میں زیادہ مسالے سپائسز نہیں جاتے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی 1.5 ٹی سپون کٹی بھی لال مرش 1.5 ٹی سپون اور پسی بھی لال مرش 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ بھی ہم نے 1.5 ٹی سپون ڈالا ہے تو یہ سارے مسالے ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں چماتر ڈالیں گے تو دو بڑے سائز کے ٹومیٹوز لے کر میں نے ان کا چھلکہ اتار دیا ہے میں بغیر چھلکے کے یوز کر رہی ہوں اگر آپ چھلکے کے ساتھ یوز کرنا چاہیں تو چھلکے کے ساتھ یوز کریں اب ہم تھوڑی سی اس کی مکسنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو کورپ کر کے چھوڑ دیں گے سلو فلم پہ تاکہ یہ چماتر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے اور تھوڑی سی چماتر اور پیاس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ ہمارے چماتر اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں تھوڑی سی ہم بھنائی کریں گے اور اس طرح سے پریس کرتے ہوئے چماتر کو گلاتے جائیں گے اب ہم نمکیٹ کر لیں گے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون نمکیٹ کیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ تقریباً ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے اب ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں کریلے جو ہم نے فرائے کیے تھے شامل کر لیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اور ویسے تو جو کریلے ہیں وہ اچھے سے فرائے بھی ہو چکے ہیں اور گل بھی چکے ہیں اور تھوڑا سا ہم ٹیمارٹر کے ساتھ اس کو مکس کر کے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ اور اس کے بعد ہم اس کو کور اپ کر کے ٹین سے ففٹین منٹ تک سلو فلم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے آئل بھی جو ہے سیپریٹ ہو جائے اور اچھے سے بھن بھی جائیں فرائے ہو جائیں اچھا سا کلر آ جائے تو تقریباً دس منٹ کے بعد ہمارے کرلے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے اس میں ہرہ مسالہ شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا ہم کریں گے مکس اور اب ہم اس کو کریں گے دش آؤٹ بہت اچھے بہت مزیدار بہت جلیشس سے ہمارے کرلے ریڈی ہیں تو فرینڈز آئی ہوب کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجئے گا جزاک اللہ ملتی ہوں بہت جلد آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ